اور تشیعوں نے ان حقوق کی اکاسی دکھائی صرف لفظی طور پر نہیں کہا کہ خواتین محترم ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کر کے دکھایا بہت سے افراد دنیا میں کہتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں میرے موضوع کو سنیے گا بین الاقوامی حالات پاکستان کے حالات سارے حالات کی یہ میرا ہم صاحب جانتے ہیں بہت خاص میں بڑی اس میں محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں جناب اس وقت قبول فرمائیں احضران کرامی بہت سے افراد بڑے بڑے لیڈر صدور وزراء آزم دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ پیغام لائے ہوں میں یہ کام کروں گا لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو پورا کرنے والے اپنے باتوں کو بہت کم ملتے ہیں سرور کائنات نے کہا خواتین کو حقوق دے رہا ہوں عزت دے رہا ہوں احترام دے رہا ہوں صرف کہا نہیں آپ نے احترام کر کے دکھایا اور صرف کوئی یہ نہ کہے کہ صرف اپنی بیٹی کا احترام کیا توجہ سب سے پہلے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ کی تعظیم کر کے بتایا مجمع ہے مولا امیر کی والدہ کی تعظیم کر کے بتایا بار بار کہا چچی اممہ جب بھی میں آتا ہوں آپ تعظیم میں کھڑی ہو جاتی ہیں میری آپ سے یہ فرمائش ہے آپ نے مجھے پالا ہے میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں میرے لئے کھڑا مت ہوا کیجئے جب میں آؤں تو بہت سے صوفیانے جملہ لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اصد نے فرمایا اے میرے بھتیجے اے میرے جگر کے ٹکڑے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں اگر چاہوں بھی کہ جب آپ تشریف لائیں اور کھڑی نہ ہو جاؤں تو یہ جو میرے بطن میں بچہ ہے مجھے مجبور کر دیتا اماں کھڑی ہو جائیے رسول اللہ تشریف لائے تو ایزانے کے رامی آپ کے محبتوں کی نظر کر رہا جناب سرور کائنات نے اپنی چچی سے شروع کیا اور پھر اپنی ماں کی کنیز حضرت ام ایمن کو تعظیم دے کر کے بتایا آل محمد محمد و آل محمد کی اگر کوئی بی بی خادمہ ہو گھر کی کنیز بھی ہو اگر پالے تو ہم اسے کنیز نہیں کہتے ماں کا درجہ دیتے ہیں بہت سے افراد پہنچ گئے میرے ان جملوں سے تو سرور کائنات نے حضرت ام ایمن کہ مجھے پالا کہا کہ نہیں انہوں نے مجھے پالا ہے آپ آزاد ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ اے محمد میں جاؤں گی نہیں میں نے آپ کی ماں حضرت ام ایمنہ سے وعدہ کیا تھا جناب ایمنہ نے اتنی محبت دی سرور کائنات نے محبت دی جہاں خاتون جنت نے اپنے فدق کے گواہوں میں مباحلہ والوں کو رکھا کچھ میرے بھائی پہنچ گئے میرے بچے پہنچ گئے جہاں خاتون جنت نے فدق کے مقدمے میں اپنے گواہوں میں مباحلہ والوں کو بلایا مولا علی کو بلایا مولا حسن کو بلایا مولا حسین کو بلایا وہاں آپ مباحلہ میں ان کے ساتھ گئی تھی اپنے بابا کی گواہ کے طور پہ اپنے گواہ کے لیے اپنی دادی کی کنیز حضرت ام ایمن کو بلایا اور اس لیے بھی بلایا کہ یہ کنیز تھی میری دادی کی میرے بابا کو میراس میں ملی تھی جملہ میں کہہ گیا ہوں نہیں ہے لوگ آدھا مجمع ہے آدھا مجمع نہیں یہ کنیز میری دادی کی تھی میرے بابا کو میراس میں ملی تھی او میراس کے منکروں یہ جو بی بی میری گواہی دینے آئی ہے میری دادی کی کنیز تھی بابا نبی جہ انہیں میراس میں ملی اگر میراس نہ ہوتی تو میراس میں کنیز کیوں ملتی پہنچ رہے ہیں آدھا ہے آدھا نے گرامی سرور کانیز نے ان کنیز کو بھی عزت احترام دیا توجہو پھر جناب خدیجہ او زمانے میں بی بیوں کی احترام نہیں جناب خدیجہ کو تعدیم دی احترام دیا توجہو مجمع کی توجہو یہاں تک خواتین کے لیے احترام کے لیے جب کہا یہ مغربی دنیا کی طرح نہیں آپ جانتے ہیں مجھے خمسہ پڑھنے کے بعد واپس بھی جانا ہے میڈیا نے مجھے بڑا قبر کر دیا سن لیجئے درتا نہ وہاں تھا نہ یہاں ہوں عزتہ نے گرہ مغربی دنیا کے اندر کہا جاتا ہے ہم خواتین کو احترام دیتے ہیں ابھی چلڈرنز دے یونائٹی نیشنز نے اقوام متحدہ نے کہا بچوں کا دن چند دن پہلے گزرا بچوں کا دن لیکن مغربی میڈیا نعرے بڑے بڑے لگا دیتا بچوں کا دن ہے سات ہزار بچے مارے گئے بولتے کیوں نہیں ہو خواتین کا دن اچھا ہوگو کہ خواتین کی تم بات کرتے ہو اب سے ساٹھ سال پہلے تنخائیں آدھی تھی برطانیہ میں شاید آپ کو ہی نہیں پتا اب سے پچاس ساٹھ برس پہلے تنخواہ خواتین کی آدھی تھی وہاں کی خواتین نے مداہرے کیے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں خاتون آئی ہے اسے جب پوری تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں پوری تنخواہ کیوں نہیں ملتی تو برطانیہ نے کہا نہیں آج کی بات سے خواتین کی بھی تنخواہ مردوں کے برابر ہونی چاہیے جب وہ کام اتنا ہی کرتی ہیں توجہو اے دانے کرامی بہت سے مغربی دنیا کے وزراء آزم حقوق بشر ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپین اگر ان کے حقوق کی بات چھو تو بولتے ہیں لیکن اگر مسلمان بچے مر رہے ہوں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں ہم نے سنا تو تھا انصاف کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے پچھلے دیڑھ مہینے میں دیکھ بھی لیا اپنوں کو دیکھتی ہے دوسروں کو نہیں ابھی تو میں نے بہار کا بولا ہے یہاں کبھی بولنے والا ہوں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے صحافی میرے لیے بہت مطبع رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا بھی یہ پڑھوں رہا یہ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا موضوع قبائل قبائل میرا موضوع رہے گا سرور کائنات نے کہا حقوق کہا عزت احترام کر کے دکھایا کون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت امار کی والدہ حضرت امار یاسر ان کے والدین پہلے شہدہ ہیں شاید میں نے پڑھا ہے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک برچی مار کے شہید کر دیا قیدی بنا لیا تھا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو دونوں کو شہید کر دیا حضرت امار کے والدین جب شہید کیا نا تو وہ روتے ہوئے آئے ہیں میرے ماں باپ کو شہید کر دیا اور یا رسول اللہ جب مجھے مار رہے تھی تو میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے ایمان کا انکار کر دیا تو کیا میں کافر تو نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں امار تمہارے آنے سے پہلے آیت آ گئی ہے سوائے اسے جسے جبر سے کافر بنایا جائے جبکہ اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا توجہ حضرت امار کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا کس کا؟ حضرت امار یاسر حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا دل کیوں ایمان سے بھرا تھا؟ کیونکہ ان کا دل ایمان سے بھرا تھا وہ کل ایمان کے پیچھے جلتے تھے صرف مکہ مدینے میں نہیں جب شام میں جنگ ہوئی علی کی اور شام والے کی تب بھی وہ علی کے ساتھ کھڑے تھے پتہ نہیں دو اللہ حضرت امار محمد وعالی توجہ فرما رہے ہیں جانے کے راتے ہیں کہا یا رسول اللہ میرے والدین کو شہید کرتے ہیں بھئی وقت نہیں ہے تفصیل میں ایک ایک جملے کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا حضرت سمیہ کو جب شہید کیا ابو جہل نے تو پرہ سر والے کائنات نے اسی امر ابن حشام کو نام دیا کہا نہیں آج سے اس کا نام امر نہیں اس کا نام ہے ابو جہل اور پوری دنیا میں جو اس کو مانتے بھی ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں ابو جہل کی یہ نہیں سوچتے کہ یہ نام رسول خدا نے دیا تھا اب پتہ چلا صادق کے مانا کیا ہوتے ہیں جو وہ کہتے پورا ہو جائے اور اگر انہوں نے کہا ہو علی و فاطمہ حق پہ ہیں جو ان کے مقابلے میں آئے انہیں صرف آگے پڑھنا بہت تیزی سے اشاروں میں ایزان اکرامی خاتون جنت کے لیے جناب سرور کانا نے کہا یہ جو خواتین پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ جاہل نہیں ہے وہ ابو جہل ہے جہالت کا باہ اس سے پہلے اس کو کیا کہتے تھے ابو الحکم حکمت دانائی وززم کا باپ رسول خدا نے کہا اتنا اقل مند ہو کے بھی سے سمجھ نہیں آرہا جب ہاتھ اٹھایا تو خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا میں جملے کہہ گیا ہوں توجہ اگر کافر ہو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے تو ابو جہل اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کسی بی بی پہ ہاتھ اٹھا دے تو کیا وہ ابو جہل نہیں ہو سکتا ایزان کے نامی اشاروں کے نام میں میں آگے بڑھتا رہوں گا مجھے آپ کی محبتوں کا میں ممنون ہوں کل جلدی کچھ کریں گے میں انہوں سے پہلے پہنچ گیا تھا تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں اشاروں میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں سرور کائنات نے کہا خواتین کو حقوق دے رہا ہوں کر دکھایا آپ نے خواتین کو وہ عزت اور احترام دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا ایزان کے نامی میں نے جس آیت کا انتخاب کیا سورہ حجرات کی آیت ہے سن لیجئے کہاں مجھے اپنے موضوع کو پیش کرنا ہے آج اس کو روشن کر رہا ہوں کل اور آئندہ چند آنے والے دنوں کے اندر پانچ مرتبہ یہ جو میں نے آیت پڑھئی ہے اس سے پہلے پانچ مرتبہ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا یا ایہاں لدین آمن اے ایمان والوں پانچ مرتبہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا پھر اس کے بعد اللہ آیت نمبر تیرہ میں کہتا ہے یا ایہاں ناس پہلا خطاب پانچ دفعہ اللہ نے اس آیت میں اس سورہ میں مؤمنین سے کیا صرف اہل ایمان سے پھر اس کے بعد سب سے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُمِنْ ذَكْرِ مَاُنْسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک خاتون سے خلق کیا وہ جو خواتین کے احترام کے قائل نہیں کوئی بھی چاہے تو انکار نہیں کر سکتا ماں حضرتِ حوّہ کوئی دنیا کے اندر حقوق خواتین کو پامال کرنے والا بغیر ماں کے دنیا میں نہیں آسکتا توجہ آج میں جملے اگر بولوں گا سخت میں بھی آگے جانے کے بعد شاید کوشش کروں گا اپنے اوپر کنٹرول رکھوں محتاط انداز سے گفتو کروں مجھے بتایا گیا کہ پوری دنیا سن رہی ہے صرف پاکستان کی حکومت اور یہاں کے سارے ادارے نہیں بلکہ پوری بین الاقوامی ابھی اور جگہوں سے مجھے بہت نہیں سن لیکن میں پڑھوں گا بہت کھل کے پڑھوں گا اگر ان حالات میں میں نہ بولا تو میں اپنے دل میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا تو میں بہت کھل کے پڑھوں گا مجمع چلتا رہے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں سنیے گا تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِمْ وَأُنسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک خاتون سے خلق کیا وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا وَشَعُوبًا پھر ہم نے تمہیں قبائل شعوب اور قبائل میں بنایا ہے شعوب شعب سے ہے قوم ملت مختلف قوموں میں بنایا ہے تمہاری زبانیں الگ الگ رنگ الگ الگ قبائل نسلیں الگ الگ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ لیکن تم میں جو سب سے زیادہ مقرم ہے وہ تقوے والا ہے اپنے درمیان میں نسلی قبائلی قومی ملی رنگ ان چیزوں کے تعصب نہ لانا اللہ کو نسلوں رنگوں اور ان تمام تعصبات سے زبانی لسانی تعصب سے نفرچ ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَرَحِ اَتْقَاكُمْ تمہارے نسلی سب سے مقرم وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے اللہ کس سے کہہ رہا ہے ایمان والوں سے نہیں پچھلی پانچ آیات میں صرف ایمان والوں سے خطاب ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے سارے لوگوں کو کوئی کیسا بھی ہو کسی بھی رنگ نسل کا ہو اگر تمہارے دل میں خدا ہے تو خدا تمہیں بتا رہا ہے رنگ نسل کا تعصب نہ رکھنا کالے گورے کا تعصب نہ رکھنا اسرائیلی فلسطینی کا تعصب نہ رکھنا پیسے والے اور غریب کا تعصب نہ رکھنا صرف ایک بات کا خیال رکھنا جس میں انسانیت ہو وہ مکرم اور جو انسانی شکل میں دو قدموں پہ چلنے والا انسانیت کا خیال نہ کرے وہ جانوروں سے بتا پڑھوں ابھی تمہیں سیادہ سخت جملے کہنے والا ہوں میں کل انشاءاللہ اگلے آیات پر پیش کروں گا اسی میں نے کہا تھا ایک معتبر اسی سورہ کے اندر ہے سورہ حجراتی کے اندر اسی میں ہے اے ایمان والوں اگر فاسق تمہارے لئے کوئی خبر لے کیا ہے تو تحقیق کر لینا فاسق کے بات کو نہ ماننا بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں اے ایمان والوں اگر فاسق تمہارے لئے کبھی کوئی پیغام لائے تو تحقیق کرنا فاسق کے بات کو نہ ماننا اللہ نے نہیں کہا اے ایمان والوں اے مومنوں کافر پیغام لائے تو نہ ماننا سارا مجموعہ نہیں ہے توجہ نہیں کہا کافر پیغام لائے اللہ پہلے سے جانتا ہے جو مومن ہو گیا کافر کی نہیں مانے گا اللہ نے کہا اے مومنوں فاسق اگر پیغام لائے تو تحقیق کر لینا اب پتہ چلا پیمبر کے زمانے میں مومنوں مسلمانوں صحابہ کو پیغام دینے والے کلمہ پڑھتے تھے کچھ مومن ہوتے تھے کچھ فاسق آپ پہنچ گا آپ سلامت رہیں اے مومنوں میں جانتا ہوں میرے بھائیوں کی بہت سی آوازیں آپ تک نہیں پہنچتی ہر آدمی یا محبت سے اپنے اپنے جملوں کو پیش کرتا ہے اپنی عقیدت سے اے مومنوں سے خطاب کر کے کہہ رہا یا یا لگین آمنو اذا جاکم فاسق اے ایمان والو جب فاسق خبر لائے میں نے نام بھی نہیں لیا آپ اٹھا کے دیکھ لیتی ہے آج کل تو تحقیق کا زمانہ ہے تمام مسلمانوں نے نام لکھا ہے میں نے نہیں میں تو آج آیا ہوں اجزانہ کرامی آج ہی کراچی پہنچو شاید میری باتیں پہنچ رہی ہیں تاریخ نے نام لکھا ہے کون تھا کلمہ پڑھتا تھا کون تھا کہاں سے کیا خبر لائیا کہ اللہ کو کہنا پڑا اوہ مسلمانوں اوہ ایمان والو اس فاسق کی بات کو ماننا لینا تحقیق تو کر لو تو کوئی تھانا کلمہ پڑھتا تھا نماز میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا پھر بھی فاسق تھا توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے رہے ہیں یہ قرآن کریم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا ہے تو افراد ایسے اگر کوئی خبر لے آئے اور فاسق ہو تو ماننا لینا جو خبر لائے جو ریپورٹنگ کرے دیکھو پہلے سچا ہے یا جھوٹا بکاؤ ہے یا کونشس رکھتا ہے ضمیر رکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ریپورٹنگ ویسی میرے بھائی پہنچ گئے میرے بچے پہنچ گئے کبھی ایسا تو نہیں کہ ریپورٹنگ کرے خبریں دے جنرلزم میں آگیا ہو صحافت میں آگیا ہو اور کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ بکھ ہوا حضران اگرامی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے نظر فاسق آئے تو تحقیق کر لیں اللہ قرآن کریم میں دعویٰ دے رہے ہیں مسلمانوں تحقیق کر کے ماننا ان کی باتوں کو سرور کائنات کے زمانے میں تو بیزان اگر ریپورٹنگ ہو میں نے کہا ایک بہت مؤتبر میرے نزدیک مؤتبر صحافی ہیں ان کا نام دینے مناسب نہیں مجھے تو کسی کی اتنی جورت نہیں ہوگی اس بیچارے پہ بڑا حرفات ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا بڑی مؤتبر خبر ہے اور اخباروں میں چھپی ہے انہوں نے اخباروں کے حوالے بھی دکھا ہے توجہ اسی پاکستان بیس لاکھ مقدمیں ابھی تک انتظار میں ہیں کہ ان مقدمات کی شنوائی ہو جائے عدالتوں میں پڑھوں گے بانیان پریشان نہ ہو مجھے کوئی نہیں ہے تو ایک سپریم کورٹ کے یہ ہائی کورٹ کے ظاہران سپریم کورٹ کے جج نے بہت بڑے پولیس آفیسر سے کہا بھئی یہ ہم نے پچھلے فائلیں کھولنا شروع کی ہیں یہ انیس سال پہلے اس شہر سے ایک آدمی گرفتار ہوا تھا ہم نے اس مقدمے کی پیروی کی اقدام کیا اور دیکھا یہ آدمی بے قصور ہے قتل کے مقدمے میں اندر ہو گئے تھے انیس سال سے اندر ہے بہت بڑے پولیس آفیسر بہت بڑے تو جج نے کہا میں انہیں آزاد کرتا ہوں کہاں پاکستان میں آزاد کرتا ہوں انہیں آزاد کر دیگئے یہ بے قصور ہیں کتنے عرصے بعد انیس سال بعد اب اس میں کون کون مجرم ہے اس بچارے کے انیس سال جیل میں رہنے کا جس کے بچے تڑکتے رہے کہ باپ ایک مرتبہ سینے سے لگا اتنے بڑے پولیس آفیسر نے فورا آرڈر دیئے کہ بھی تلاش کرو کون سے جیل میں ہے اور ان کو آزاد کر دے جائے یہ بے قصور تو جیل سے خبر آئی کہ جس کا آپ نے نام بھیجا یہ پچھلے سال انتقال کر گیا کہاں جیل میں کون کون ذمہ دار ہے یہ تو میں نے ایسا مقدمہ سنایا ایزان اکرامی آج پوری دنیا ایک مرتبہ ہوتا تھا کہ ظالم کی آواز پہنچتی نہیں تھی کہ یہ ظلم کر رہا ہے مظلوم کی چیخوں کی آواز کوئی سنتا نہیں تھا کوئی دیکھتا نہیں تھا ٹی وی نہیں تھے اخبار نہیں تھے سوشل میڈیا نہیں تھا بہت سن کو مولا حسین علیہ السلام نے خود کہا جو قاسد جناب سغرہ تھا آپ کی بیٹی کا خط لائے تھا نا سید نعمت اللہ جزائری داماد کہاں کربلا تو جناب سید شہدان نے خط لیا کہا دور چلا جا کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں میں کہنے والا ہوں حل من ناصر یل سر میں بھی پڑھوں گا کہ میں کہنے والا ہوں میں اقصدہ بلند کروں گا اتنے فرلانگ تب اتنی دور تک میری آواز پہنچے گی اور جو جو سنے گا اور اس نے نصرت نہ کی تو وہ اپنا جہنم میں گھر کرے گا اقصد دور چلا جا دی یہ آپ کے سامنے لاشا کس کا پڑھا ہے مولا نے کہا یہی علی اکبر ہے آدھا گھنٹا ہوا میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں ایزانے گرامی جنابے سید شہدان نے کیا کہا آواز جس کے کہانوں میں پڑھے گی یہ جو زیارت وارثہ میں چھڑے امام علیہ السلام کا جملہ ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام لعناللہ امت قتلت کا ولعناللہ امت ظلمت کا ہے آپ کے ذہنوں میں جس امت نے جس گروہ نے جس دستے نے آپ پہ قتل کیا اس سارے دستے پہ لانا نہیں پہنچا سکا بھے قاتل قاتل پہ لانت ہونے چاہیے نا ایک آدمی پہ شمر نے خنجر چلا ہے ہے مجمع مولا میرے بھائی پہنچ رہے ہیں خنجر چلانے والا شمر ہے ایک آدمی ہے لیکن امام سادق جب لانت بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس ایک آدمی پہ نہیں ہم میرے بھائی پہنچ گئے ہیں لعناللہ امت قتلت کا وہ جو کہتے تھے ہیں پورا ایک گروہ ہیں مل کے آئے ہیں کیونکہ قاتل ایک تھا وہ سارے اس قتل پہ راضی تھے مولا کہتے ہیں جو جو حسین کے قاتل کے ہم مسلک تھے وہ کہتے تھے صحیح کر رہا صرف اس ایک قاتل پہ نہیں ان سب پہ لانا پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں قبلہ آپ کی دعاوں کا محتاج ہے میری بات پہنچ رہی ہے دانے کے نامے لعناللہ امتاں قتلت کا لعناللہ امتاں ظلمت کا اور جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا قتل تو نہیں کیا ظلم کیا کس پہ امام پہ کس پہ نبی کے نواسے پہ ظلم کیا جس جس نے آپ پہ ظلم اس پوری امت پہ لانا اچھا اور کس پہ لانا امان رضیت پہ امان سمیت پہ دالے کب رضیت پہ ضرور دعا کراتا جس جس نے سنا اور وہ قتل حسین پہ راضی ہو گیا مار رہے ہیں تو میرا کیا ہے حسین کو مار دیں یہ رضایت ہے مولا کے کہتے ہیں یہ علی رضا رضیت کے نہیں جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں ان تمام افراد پہ لانت کے جو راضی چھے غور سے سنیے گا میں جو آپ کے سامنے تشریف پیش کر رہا ہوں عزیزانہ گرامی آج غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے خواتین کو سیبلینز کو بے گناہ لوگ کو مارا جا رہا ہے بہت کھل کے میں نے آپ سے کہا تھا میں جملے سخت پڑھوں گا میرا سوال ہے آپ سے ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں سب تو شیعہ نہیں ہیں لیکن ہم اکثریت ہم کون ہیں شیعہ نے حیدر کر رہا ہے ہم شیعہ اس میں آشری ہیں ہم بارہ اماموں کے ماننے والے چہوتا معصومین کے ماننے والے شیعہ ایسا ہی ہے غزہ میں مرنے والے کیا شیعہ ہیں نہیں شیعہ نہیں کون ہے پہلے سنت مسلمان لیکن آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے سب سے زیادہ ان کے لیے آواز بلند کرنے والے کربلا والے کربلا کے ماننے والے توجہ جملے پڑھنے والا ابھی میں نے سب جملے نہیں کہے پوری دنیا میں ان کے حمایت کرنے والے سب سے زیادہ شیعہ ہمیں پتا وہ شیعہ نہیں ہیں ہمیں یقین ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے کیوں؟ کیونکہ ہمیں جناب زینب نے کہا ہے ہمیں مولا علیہ السلام نے کہا ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونا اے دانے گرامی جملے کہنا جاتا ہوں غور سے سنیے سارے مسلمان سارے ٹی وی سب مسلمانوں کے حتی سعودی عرب کا چینلز میں نے اٹھا کے دیکھئے آل سعود کی سب کے سب چینل کہہ رہے ہیں یہ خواتین ماری جا رہی ہیں بے گناہ یہ بچے مارے گئے یہ سیویلینز یہ بے گناہ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں سب بار بار ان کے مسائب پیان کرتے ہیں ارے یہ ہوا جب وہ گھر گرا تو ایسا ہوا جب وہ بم گرا تو ایسا ہوا اسی کو کہتے ہیں مسائب نہیں بیان کر سکا کچھ لوگ پہنچ گئے توجہو میرے کچھ بھائی پہنچ گئے وہ دکھا رہے ہیں خاتون بیٹھیں کیوں رو رہی ہو میرے سارے بچے مر گئے میں کھانا لینے گئی ہوئی تھی راکٹ گرا گھر گرا اس نے ویڈیو بنانا شروع کی خاتون کھڑی تھی اپنے ایک ایک بچے کا نام لے کے بلا رہی تھی رو رہے ہیں یہ چیخیں مان رہی ہیں پھر کم میرے سارے بچے مر گئے لگتا ہے تو کیا کر رہی ہے مسائب پڑھ رہے ہیں کس کے اپنے بچوں کے توجہ ایک آدمی آیا کہ میرے خاندان کے بائی سفرات مر گئے کون کون مر رہا کہ میرے والد میرے تینوں بھائی بھائیوں کی بیویاں ان کے سب بچے اس نے گلوائے موجود ہیں یہاں تک کہ بہت سے میڈیا والے ہیں کہ تحقیق کرو یہ جھوٹ بول رہا ہے تحقیق کیا پتا چلا کہ نہیں سچ کہا رہا ہے یہ ایک ہی خاندان کے بائی سفرات لوگ رو بھی رہے ہیں میڈیا والے بھی رو رہے ہیں ریپورٹنگ کرنے والے انگریز تک رو رہے ہیں یہودی بھی رونے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نیتن یاہو بچوں کا قاتل ہے یہودی تک دکھائے ہیں عزیزانہ اکرامی کون ہیں یہ لوگ یہ انسان ہیں کسی بھی انسان پر ظلم ہو اس ظلم کو بیان کیا جائے تو اس کے مسائب بیان کر رہے ہیں ساری دنیا میں مسائب بیان ہو رہے ہیں یہودی بیان کر رہے ہیں عیسائی مسائب بیان کر رہے ہیں ہندو مسائب بیان کر رہے ہیں سکھ مسائب بیان کر رہے ہیں شیعہ مسائب بیان کر رہے ہیں سنی مسائب بیان کر رہے ہیں وہابی دیوبندی بریعلمی صوفی سب کسی امت کے مفتی میں دم نہیں کہہ دے بیدت ہے کوئی نہیں کہتا یہ بدت یہ شرک یہ حرام کیونکہ مسائے پیان کرنا بدت ہے مسائے پیان کرنا حرام ہے مسائے پیان کرنا شرک ہے اگر امت کے گنہگاروں کے بچے مارے جائیں تو مسائے پیان کرنا بدت نہیں این عبادت ہے اور اگر آل محمد کے مسائے پیان کیے جائیں مسائے پیان کرنا توجہ فرما رہے ہیں ہماری بے گناہ بیٹیاں مارے گئے ہیں ہمارے بے گناہ بھائی مارے گئے ہیں یہ ہمارے مرد ہیں مردوں کے بھی بیان کر سکتے ہیں مسائے ہاں اور ابھی خواتین اور بچوں کا سمجھ میں آرہا ہے یہ مرد تھے بے گناہ تو ہیں اگر امت کے بے گناہ لوگ مارے جائیں معصوم تو نہیں ہیں تو ان کے مسائے پیان کرنا عبادت ہے اور اگر آل محمد آل محمد علیہ السلام کے مسائے پیان کیا جائے تو بدت ہے ہے مفتیان دین ہے امت کے فرزندان امت ہے فرزندان قرآن سنت ہے فرزندان اسلام میرا آپ سب سے سوال ہے کہ اگر آج غزہ کے مسائے ٹی وی پہ بیان نہ کیے جائیں تو پھر ان کی خبریں کیسے پہنچائیں اگر غزہ کے مسلمانوں کے مسائے پیان نہ کیے جائیں تو ان کی خبریں یہ جو آج عیسائی یہ جو آج یہودی ہندو سکھ سارے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں ابھی دو ہفتے پہلے لندن میں برطانیہ کے شہر لندن میں جہاں میں رہتا ہوں مظاہرہ ہوا تو وہاں کے ریپورٹرز نے کہا برطانیہ کی تاریخ کے جو سب سے بڑے مظاہرے ہیں ان میں سے یہ ایک مظاہرہ شروع کے جو مظاہرے تھے تو انہوں نے کہا یہ سب لوگ ہم ماس کے حامی ہیں نفرت پھیلانے والے مسلمان بعد میں ان سب کو کہنا پڑا یہ جو آخری مظاہرے میں لوگ آئے تھے ان میں اسیف ویسد گورے تھے ایک آدمی سے پوچھا آپ کرسچن ہیں اس نے کہا نہیں میں تو دین ہی نہیں مانتا توجہ اس نے کہا تم دین نہیں مانتے پھر یہاں کیوں آئے ہو کہ انسان تو ہوں توجہ یہ آج جو اللہ رسول قرآن کتاب سنت کچھ نہیں مانتے وہ بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں دیل ان کے یہ سینے میں دل ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بے گناہ بچے ہیں یہ بے گناہ خواتین یہ بے گناہ مرد ہیں اب سمجھ میں آیا ہم کربلا کا کیوں اتنا پرچار کرتے ہیں وہاں پہ عام بچے نہیں تھے وہاں پہ کوئی علی اصغر تھا ایک اور سے سنیں گا میرے جنگوں کو میں ابھی اس نے کلپ بھیجا دو تین دن پہلے میں دیکھ رہا تھا دکھا ہے ایک خاتون اور ایک مرد بیٹھیں رو رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے تو اس مرد نے کہا چودہ سال سے ہمارے یہاں اولاد نہیں چودہ سال سے ہماری شادی ہوئی ہم نے ہر کوشش کی میری بیوی کا علاج ہوا ہمارے اولاد ہو جائے اس سال چودہ برس بعد ہمارے یہاں اولاد ہوئی اللہ نے ہمیں چودہ برس بعد ایک بیٹا دیا اسرائیل کے حملے میں ہمارے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑھیں زخمی ہو گئی تھی نینٹوں کے نیچے آگئے ہیں ڈاکٹوں نے ٹانگیں کاٹنی پڑھیں کہ ہم رو رہے ہیں کہ چودہ سال بعد اولاد ہوئی میں بہت سوچ رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ اتنا رو رہے ہیں انہیں صبر کیوں نہیں آ رہا پھر میں نے سوچا اے کاش کوئی انہیں کربلا دکھا دیتا یہ جو آج کربلا کے ماننے والوں کو صبر آتا ہے نا وہ دیکھتے ہیں میرا بچہ جیسا بھی ہو حضرت علی اسکر سے تو افضل نہیں میں تفصیل سے مسائل پڑھوں کہ آج کوئی بخل نہ کریں ایک خاندان تھا قبائل ذہن میں رکھیے گا خاندان میں اس کو کل مسائل کا محول بن گیا میں پانچ جس منٹ اگر مسائل پڑھوں مسلمان غیر شیعہ تھے ان کا جوان بیٹا انتقال کر گیا اتفاق ان مجیور جنازہ کی بلایا ان کا ایک بیٹا شیعہ ہو گیا تھا انہوں نے کبھی مولانا آپ جنازہ پڑھا دیں میرے والدین سے بردانش نہیں ہو رہا میں ان کے گھر گیا تو وہ ہوش میں نہیں تھے ماں بھی ہوش پڑھی تھی جب ہوش آتا پانی پلاتے تو یہ کی کہتی میرا جوان بیٹا مر گیا میں نے پوچھا کتنے سال کا تھا کا سترہ برس کا تھا بارحال جنازہ ہوا سب کچھ ہوا میں نے مسائے پڑھے وہ لوگ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ کربلا جانا چاہتے ہیں جب سے ہمارا جوان بیٹا مر آئے ہمیں حضرت علی اکبر کو دیکھنے ان کے زیارت کا بہت شوق ہو گیا میں نے کہا چلیئے میرے ساتھ میں انہیں کربلا لے گیا میں نے بتایا یہاں سامنے ذریعے مولا حسین کی حضرت علی اکبر علیہ السلام کہاں ہیں میں نے کہا مولا کے قدموں میں حضرت علی اکبر کی قبر ہے وہ صاحب وہاں گئے بہت روئے بہت روئے دونوں میاں بیوی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مسائب میں پڑھا وہ زیارت کروائیں گے جہاں ان کو برچھی لگی تھی آپ جانتے ہیں ایک بازار کی تنگلیوں میں وہ جگہ ہے زیارت ہے جہاں جناب علی اکبر علیہ السلام کے برچھی لگی تھی میں انہیں وہاں لے گیا جب میں لے گیا تو مجھے لگتا تھا خدا نہ کرے ان دونوں میں سے کوئی مر جائے گا اچھا اب وہ بار بار مجھ سے کہتے تھے آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مسائب پڑھیں میں لیکن یہاں میں نے صرف نام لیے تو کتنے افراد رو رہے ہیں اور اگر اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ایک بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا ہو کتنا سخت ہے کتنا مشکل ہے مجھے ایک صحاب نے کہا کہ نہیں مولانا کھل کے مسائب نہ پڑھیں یہ خدا نہ کرے مر نہ جائیں اب وہ بار بار مجھ سے کہ نہیں آپ پڑھیں مسائب میں روکتا وہ کہتے ہیں نہیں آپ مکمل کریں میں نے دیکھا کہ وہ دونوں میں بیوی بیٹھ گئے ان سے برداشت نہیں ہو رہا اتنا تڑپ کے رو رہے ہیں جب وہ اس حالت میں آگئے تو میں نے جب مسائب ختم کیے کہ برچھی لگی اور اس جگہ جناب علی اکبر علیہ السلام گر گئے آپ جانتے ہیں جوان پیٹے کی موت کے بعد کسی کو یہ پتہ چلے نواسہ رسول کے جگر کا ٹکڑا یہاں گر آجا وہ دونوں بہت تڑپے پھر میں نے ایک جملہ کہا ہمارے لاکھوں جوان جناب علی اکبر پہ قربا ان دونوں میہ بیوی نے مجھ سے کہا اس ایک جملے پہ ہمیں سبر آگیا ہمارا بیٹا ہمیں بہت عزیز تھا لیکن وہ علی اکبر نہیں تھا اگر دیکھ سکے تو میرے دیو دیکھئے گا میں مسائب پڑھنا چاہتا ہوں ہمارا بچہ ہمارے بچے سانت ہزار سیادہ بچے غزہ میں مارے گئے کسی بھی ماں کو آپ کہنا سبر کر لو انہیں سبر نہیں آتا لیکن اگر بتاؤ نا کہ آپ کے بچے جناب علی اکبر سے افضل نہیں تھے خدا کی قسم جب تک کربلا کی مائیں کوئی جناب زینب کا دل چاہیے نا بیٹوں کے لاشوں پہ آکے سبر کرنے کے لئے کسی جناب لیلہ کا کلیجہ چاہیے کسی جناب رباب کا دل چاہیے بھئی کوئی بخل نہ کرے ایام ایام فاطمہ فاطمیہ ہیں سلام اللہ علیہ میں جملے پڑھنے والا مجھے معاف کر دیجئے گا جناب علی اصغر کے جب تیر لگا تھا نا تو الفاظ جانتے ہیں زوبہ من الاظون الالعوضن میں بھی ترجمہ کرتے ہیں میں کیا کہہ دیتا ہوں تاکہ مسائب زیادہ نہ ہو گلہ چھت گیا کان چھتا ہے نا تو بس ایک سراخ ہوتا الفاظ یہ نہیں ہے چھت گیا ترجمہ کروں الفاظ یہ ہیں کان سے لے کے کان کا گلہ زبا ہو گیا ایام فاطمیہ آئیں کہ وہ بخل نہ کرے اجرکم اللہ بھئی رونے میں بخل نہ کی دیگا اب ایک بچے کا گلہ زبا ہو گیا ماں نے کیا کہا بس ایک سوال کیا مولا میرے علی اسکر کو پانی پلا دیا آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچوں سے ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے کیوں بچہ نہ دودھ مانگ سکتا ہے نہ پانی نہ بھوک بتا سکتا ہے ماں رونے سے سمجھ جاتی ہے ماں رونے سے سمجھتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے میرا بچہ توجہ سارے مجمع کی توجہ جو سر جھکا کے رو رہے ہیں ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ مدینے چلے ہاتھ جوڑ کے جملے پہنے والا مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے مجھے معاف کیجئے گا بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کو پتا چلتا ہے اور اگر ابھی بچہ رونے لائق بھی نہ ہوا ہو کھل کے پڑھوں بچہ ابھی شکم میں ہو اور ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر جا بھئی آج جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچہ روتا ہے تو ماں تڑپتی ہے ہائے میرا بچہ رو رہا آپ نے دیکھا غزہ کی تصویروں میں ماں روتی ہیں جب بچہ روتا جناب لیلہ روئی تھی جب پتا چلا جناب علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ میرے جد رسول خدا بھی آگئے میرے دادا علیہ مرتضی بھی جناب زینب قبرہ نے صبر کر لیا تھا اور رو کے کہا تھا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے اپنے بھائی حسین پہ قربان کرو جناب رباب نے بھی صبر کیا علی اصغار آپ کے بابا اکیلے رہ گئے توجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے جب دیکھئے گا لیکن جب جناب سیدہ گری تو بی بی نے نہیں کہا ہائے میرا بچہ آوازی یا فضا علی کی فضا میرا محسن شہید ہو گیا عجرکم اللہ جب بچہ روتا ہے نا تو ماں سے برداش نہیں ہوتا باپ رونے سے پہچانتا ہے میرا بچہ ہے اور اگر بچہ نہ روے اور ماں فاطمہ ہو اور جانتی ہو بی بی نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی بی بی آئے دیکھے شہید ہوا یا زندہ کیا کہا بی بی نے خود ہی آواز دیکھے کہا میرا محسن میرا محسن شہید ہو گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ جب جائیں نا جنت البقی تو چار اماموں کی قبریں ہیں جہاں قبروں کے نشان معلوم ہیں وہ چار امام ہیں اگر کوئی چھپی ہوئی قبر نظر آئے تو روکے کہیے گا بی بی آپ کے محسن کا بڑا دکھ ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بہت سے لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کیا دلیل ہے بی بی پہ اتنے مسائب آئے یہ کتاب مستند ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے میں پڑھنے والا ہوں جملہ اگر دیکھ سکی تو اسے میٹے دیکھے گی دو سے چار منٹ کی زحمت دوں آپ اگر آپ سے کوئی کہے کہ کوئی مستند ایسے کتاب جس کو کوئی رد نہ کر سکے ہمارے نزدیک قرآن کے بعد نحج البلاغہ ہے نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو دو وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے جملے ہیں شیعہ سنی علماء نے جانتے ہیں کیا لکھا جب مولا علی جناب سیدہ کو قبر متحر میں اتار رہے تھے تو جانتے ہیں کیا فرما رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو قبر میں اتار رہے ہیں جناب سیدہ کو اور سلام کیسے کر رہے ہیں رسول خدا کو پھر کیا کہتے ہیں میری طرف سے اور آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمت الزہرہ کی طرف سے آپ کو سلام پڑھو پھر مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس نے آپ کے پاس آنے میں بڑی جل دیکھے کوئی انکار تو نحجل باراکہ کوئی انکار نہیں کر سکتا جملہ سنیے مولا پھر کیا کہتے ہیں آگے جاکے مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا وَأَمَّلْ لَيَعْلِ فَمُسَحْحَدُونَ کسی رات میں مجھے نید نہیں آئے گی میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا کون سا غم سیدہ کا غم مولا آپ نے خیبر کا در اکھاڑا آپ نے مرحب حارس انتر کو پچھاڑا عمر ابن عبدعوت کو مارا اتنے اتنے بڑے جنگ جوہوں پہلوانوں سے لڑائی کی کبھی نہیں کہا میری کمر ٹھوٹ گئی میں نے خیبر کا در اکھاڑا مولا ایک چھوٹا سا بی بی کا لاشہ اٹھا کے آپ کے گھٹنے زمین پہ آگا ہے آپ کہتے ہیں میری کمر ٹھوٹ گئی میرا صبر ختم قلعہ یا رسول اللہ انصفیت کا صبری یا رسول اللہ میرا صبر ختم ہوتا نظر آرہا ہے میری کمر ٹھوٹ گئی میرا غم ختم نہیں ہوگا مولا کیوں غم ختم نہیں ہوگا مولا فرماتے ہیں سیدہ ایسے نہ مرتے ایسے دنیا سے نہ جاتے کیسے گئیں کہ مولا سے بردہ ایک ہاتھ پہلو پہ کسی کی پسلیاں ایسے نہ ٹوٹے مولا آپ سے برداشت نہیں ہونا کہا یا رسول اللہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں فاطمہ کے زخم میرے سامنے آ جاتے ہیں اجرکم اللہ میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں میں جب چیخ رہا ہوں اجرکم اللہ جی وہ غریب ایک حالت ہے میں آخر جملہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں میرا غم سرمت کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کون سا غم سیدہ کا جب پوچھا نا جنابِ عباس نے مولا کے چچا حضرتِ عباس نے پوچھا یا علی کون سا ایسا زخم تھا جو آپ بھولا نہیں پا رہا ہے مولا نے کہا چچا دو زخم ہیں پڑھ دوں آپ کے سامنے دو زخم ہیں جو میں بھولا نہیں پاتا کہ ایک پسلیوں کا نشان تھا ایک الٹے پہلو کا نشان تھا اور سیدھے بازو پہ کسی ملغون نے تازی آنا وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمٌ قَلَبِيًا بس بھئی دعا کے چند جملے کہوں گا ہاتھوں کو بلند کی گئے گا سلسلے کی پہلی مجلس ہو گئی آج پوری دنیا میں ایک ہی خبر ہر آدمی دیکھتا ہے جوان اور بچے سے پوچھو کیوں رو رہے ہو میری ماں باپ مر گئے جو بوڑھے رو رہے ہیں ہمارے بچے مر گئے کوئی کہتا ہے میرا بھائی مارا گیا اگر سارے رشتوں کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو کربلا آ جائے وہاں ایک اور بچی میں پیش کر دو یہ بچی تو کہہ رہی ہے اوہ مسلمانوں میں مسلمانوں میرا باپ مسلمان تھا کربلا میں بچی کہہ رہی تھی اوہ مسلمانوں میرے بابا نبی کے نواسے تھے اوہ مسلمانوں میں نبی کے نواسے کی بیٹی ہوں صرف مارے گئے نہیں کلمہ گونے مار کے لاشے کو پامال کر دیا اوہ مسلمانوں میرے بابا کا لاشہ دفنایا نہیں گیا ہمیں قیدی بنایا میرے بابا کا لاشہ دھوپ میں پڑا پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما جنگوں کا خاتمہ فرما پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہیں پروردگارہ خاص طور سے غزہ میں فلسین میں شام میں لبنان میں ایران اراق شام بحرین یمن فلسین ناجریا برما افغانستان میں کشمیر میں پاکستان میں حالات خراب ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت حالات خراب ہیں پروردگارہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہم تیرے نبی کی امت ہیں ہم پر رحم فرما پروردگارہ ہم آل محمد کا دجھے واسطہ دیتے ہیں کربلا والوں کا واسطہ دیتے ہیں ہم پر رحم فرما پروردگارہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما جو آج جنگ بندی ہوئی ہے پروردگارہ ظالموں کا خاتمہ فرما قاتلوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ نے اسرائیلیوں کو اور دیگر جتنے بھی ظالم ہیں دشمنان اہل بیعت دشمنان اسلام ان کو نیست و نابود فرما بانیاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آدھا مجمع کھڑا ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہیں دریاں ہر جگہ بچھا دی جگہ یہ ایام خاتون جنت کے ایام ہیں دنیا کی پہلی مظلومہ بی بی جس کا ہاتھ پہلو سے ہٹتا ہی نہیں تھا ہم ان کا پرسہ رسول خدا کو دینے آئے ہیں بی بی آپ کے صدقے میں امت کو ہم بیان کر رہے ہیں پروردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما صاحب اس زمان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ بانیاں نے مجلس شرکت کو نندگان پڑھنے والے سننے والے ہمارے یہ جو مہمان کربلا سے آئے ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ پروردگارہ جنت البقی جنت معلہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ یہ روزے دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا میں زیارت کرنا نصیب فرما پروردگارہ زندگی میں ہمیں خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما آخرت میں خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم بحق محمدی والے تیبین الطاہرین